ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف اور بے زلاحی کی درخواست پر سمات کا سلسلہ جاری ہے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف اپیلیں ساتھ سنی جائیں وکیل حمزہ شہباز کی طرف سے استعداء کی گئی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارٹ دوبارہ روسترم پر آگئے آزم نظیر تارٹ کا کہنا تھا کہ منصور آوان نوجوان وکیل ہیں کندوں پر بوجھ ہے عرقین کو چودی شجاعت کا خط پہلے موصول ہو گیا تھا آزم نظیر تارٹ کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا چیف جسٹیس پاکستان نے کہا کہ منصور آوان بہت بہترین دلائل دے رہے ہیں جبکہ عدالت نے منصور آوان کو وزیر قانون سے ہدایت لینے سے روک دیا الیکشن کمیشن کے خلاف اپیلیں کیس کے ساتھ کیوں سنیں جسٹیس اجاز الہسن کا ایسا کہنا تھا عرقین اسمبلی کی اپیلیں اس کیس میں اہم کردار ادا کریں گے وکیل حمزہ شہباز کی طرف سے یہ موقف اختیار کیا گیا عرقین بحال ہوئے تو اثر وزیراعلا کے انتقاب پر ہوگا وکیل حمزہ شہباز کی طرف سے یہ کہا گیا جو مثال آپ دے رہی ہیں وہ الگ یہ الگ کیس ہے جبکہ جسٹیس اجاز الہسن کا کہنا تھا کہ اسمبلی میں عرقین کو پارٹی فیصلے کا علم نہیں تھا عرقین نے پارلیمانی پارٹی فیصلے کے مطابق فیصلہ دیا جسٹیس اجاز الہسن کی طرف سے کہا گیا کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے کسی نے انکار نہیں کیا ہے جبکہ جسٹیس اجاز الہسن نے مزید کہا کہ کافلی کے عرقین کا معاملہ ماضی سے بلکل مختلف ہے منصور آوان نے کہا کہ عمران خان کی ہدایت کو الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا پیچھئی عرقین کو ہدایت عمران خان نے دی تھی منصور آوان نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے عرقین کو منحرف کرا دیا منصور آوان نے عمران خان کی ہدایت بھی عدالت میں پیش کر دی اہم سوال ہے کہ ڈائریکشن پر عمل درامت ہوا یا نہیں جسٹیس اجاز الہسن کی طرف سے یہ ریمارکس دیئے گے الیکشن کمیشن میں کیس شوکاز جاری نہ ہونے کا تھا چیف جسٹیس نے کہا کہ اپیل میں منحرف فرقین نے یہی موقف اپنایا ہے جسٹیس اجاز الہسن کا کہنا تھا کہ پارٹی صبرہ پارلیمانی پارٹی کی کیسے نفی کر سکتا ہے وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی صبرہ کی بات کو تسلیم کیا ہے آپ کو بتائیں کہ اہم کیس کی سمات کا سلسلہ اس وقت جاری ہے ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ کے خلاف پر وزراہی کی دخواز پر سمات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف اپیلیں ساتھ سنی جائیں وکیل حمزہ شہباز کی طرف سے ایسا کہا گیا جبکہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ دوبارہ روسترم پر آگئے آزم نظیر کا کہنا تھا کہ منصور آوان نوجوان وکیل ہیں کندوں پر بھاری بوجھ ہے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے مزید بات کرنے کا موقع دیا جائے آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ عراقین کو چہدری شجاعت کا خط پہلے موصول ہو گیا تھا چیف جسیس پاکستان نے کہا کہ منصور آوان بہترین دلائل دے رہے ہیں عدالت نے منصور آوان کو وزیر قانون سے ہدایات لینے سے جوک دیا آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر کی طرف سے اس حوالے سے ہدایات دینے کے بارے میں اجازت طلب کی گئی تھی الیکشن کمیشن کے اخلاف اپیلیں کیسے کیسے کیس کے ساتھ کیوں سنیں جسٹس اجازو لحسن کی طرف سے کہا گیا عراقین اسمبلی کے اپیلیں اس کیس میں اہم کردار ادا کریں گی وکیل حمزہ شہباز کی طرف سے یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے عراقین بحال ہوئے تو اثر وزیراعالہ کے انتخاب پر ہوگا وکیل حمزہ شہباز کی طرف سے یہ کہا گیا جبکہ جسٹس اجازو لحسن کا کہنا تھا کہ جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ الگ کیس ہے اور یہ بالکل الگ کیس ہے اور مختلف کیس ہے اسمبلی میں عراقین کو پارٹی فیسٹے کا علم نہیں تھا جسٹس اجازو لحسن کی طرف سے کہا گیا عراقین نے دس عراقین نے پارلیمانی پارٹی فیسٹے کے مطابق فیصلہ دیا ہے آپ کو بتائیں کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے کسی نے انکار نہیں کیا جسٹس اجازو لحسن کی طرف سے ایسا کہا گیا جبکہ مزید کہا کہ کافلی کے عراقین کا معاملہ ماضی سے بلکل مختلف ہے منصور آوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے عراقین کو منحرف قرار دیا منصور آوان نے عمران خان کی ہدایت بھی عدالت میں پیش کر دی جسٹس اجازو لحسن کی طرف سے کہا گیا کہ اہم سوال ہے کہ ڈائریکشن پر عمل درامت ہوا یا نہیں چیف جسٹس نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں کیس چوکاز جاری نہ ہونے کا تھا اپیل میں منحرف فرقین نے یہی موقف اپنایا ہے جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ پارٹی صبرہ پارلیمانی پارٹی کی کیسے نفی کر سکتا ہے وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پارٹی صبرہ کی بات کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے قرار دیا کیرہ کی نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا جسٹس اجازو لحسن کے اس حوالے سے ریمارکس تھے کہ پارٹی پالیسی کا مطلب پارلیمانی پارٹی کی ہدایات ہیں وکیل منصور عوان نے کہا کہ پارٹی پالیسی ہی پارلیمانی پارٹی کی ہدایات ہوتی ہیں جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ رک جائیں بات پوری ہونے دیں اتنی جلدی کس بات کی ہے جسٹس اجازو لحسن نے کہا کہ کافلی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس اور ہدایت پر تنازع نہیں ہے کسی نے کافلی کے اجلاس کو متنازع نہیں کہا ہے وکیل منصور آوان نے کہا کہ منہر فراقین کی اپیلے منظور کرنے تو کیا ہوگا جبکہ پچیس ووٹ جو حمزہ کے نکالے گئے وہ دوبارہ شامل ہوں گے منصور آوان کی طرف سے ایسا کہا گیا جبکہ مزید کہا کہ نکتے سے متعلق مقدمات کو یکجا کر کے سنا جائے جسٹس مونیب کی طرف سے کہا گیا کہ اسی پر فیصلہ کرنا ہے یا فل کورٹ کی استعداہ کر رہے ہیں کیس کے میرٹ پر ابھی بات ہی نہیں کی وکیل حمزہ شہباز کے دلائل کوئی اور وکیل بات کرنا چاہتا ہے چیف جسٹس پاکستان کا استفسار عدالت نے حمزہ شہباز کے وکیل کو بیٹسنگ کی ہدایت کر دی چودی شجاعت کے وکیل صلاح الدین نے فل کورٹ کی استعداہ کر دی کیا فل کورٹ بنانے کی صرف یہی دلیل ہے جسٹس مونیب اختر کی طرف سے استفسار کیا گیا ابھی تک میں نے دلائل دیے ہی نہیں وکیل ڈیپٹی سپیکر عرفان قادر کی طرف سے یہ کہا گیا چودی پروے زلاحی کے وکیل علی زفر روسترم پر آگے جبکہ انہوں نے کہا کہ حقائق اور بظاہر نظر آنے والی چیزیں ایک جیسے نہیں ہوتے فل کورٹ کی حد تک دلائل دیں چیف جسٹس کی وکیل کو ہدایت ابھی فریق نہیں بنایا گیا چیف جسٹس کا شجاعت حسین کے وکیل سے مقالما جماعت بھی میری خط بھی میرا وکیل چودی شجاعت حسین کی طرف سے یہ ریمارکس دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اہم کیس کی سمات اس وقت جاری ہے جبکہ مختلف جماعتوں کے مقلا کی طرف سے دلائل دیے جارہے ہیں اور چیف جسٹس کی طرف سے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ یہ فل کورٹ بینچ بنانے کے حوالے سے دلائل دیے جائیں جبکہ چودی شجاعت حسین کے وکیل کی طرف سے دلائل کا سلسلہ اس وقت جاری ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس کی وکیل کو ہدایت کی گئی ہیں ابھی فریق نہیں بنایا گیا جسٹس کا شجاعت حسین کے وکیل سے مقالمہ جماعت بھی میری ختمی میرا وکیل چودی شجاعت حسین کی طرف سے یہ ریمارکس دیا گئے ہیں ایل ڈی اے کے اندر شہریوں کی جائدادوں کا ریکارڈ غیر محفوظ ایل ڈی اے ون ونڈو پر سکینڈر منزعام پر آ گیا ہے مافیا نے فائلوں کی مینول جالی پروسسنگ کے بعد کمپیوٹرائید سسٹم پر عبور حاصل کر لیا یہ کیا معاملہ ہے جان لیتے ہیں دورے نایاب سے دورے نایاب آگاہ کیجئے گا مجھے دعوے کیے جا رہے تھے کہ شہریوں کی جائداد محفوظ بنائے گئی ہیں ون ونڈو پر ایک محفوظ سسٹم کے تحت اپریٹ کیا جاتا ہے لیکن یہ جو واقعہ سامنے آیا ہے اس میں شہری اور مافیا کے جانب سے مل کر مینول طور پر تمام کیسیز اپلائی کیے گئے اور ون ونڈو پر اپلائی کرنے کے بعد اس کا کوئی ریکارڈ جو ہے وہ ڈیریکٹرٹ میں موجود نہیں تھا نہ ہی فائل گئی نہ ہی پروسس ہوئی موجودہ ڈیریکٹرٹ جو موجود ہے ہاؤزنگ فائیو کا وہاں سے بھی کوئی چی قسم کی کوسسنگ سامنے نہیں آئی اور گارڈن ٹوم نے پلوٹ نمہ ستر اور پلوٹ نمہ رہے سو چوبیس گارڈن بلاغ کے اینو سیز بھی حاصل کر لیے گئے اس کے علاوہ پلیسمنٹ آف ریجسٹری بھی کروا دی گئی جو کہ انتائی حساس نویت کے ڈاکرومنٹس ہیں اور اب معاملہ جو ہے ورلڈے کی جانب سے صرف انکوائی تک مقاہ جا رہا ہے لیکن آگے اس کو بہائن ہی جا رہا ہے اس سے قبل بھی ایسے واقعات ہو کر رہے ہیں جس پر سنجیدہ نوٹی چلدی کی جانب سے نہیں دیا گیا ہے ٹھیک ہے دورے نایاب آپ کا بہت شکریہ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چہریوں میں جالی سٹام پیپرز کی فروخت کا معاملہ جالی سٹام پیپرز کی فروخت اور حوصلہ شکنی کے لیے ڈیٹا مرتب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کسی سٹام پیپرز نے سال بھر میں کتنے سٹام پیپرز فروخت کیے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں مزید احوال جانے کے راو دلشاد سے راو دلشاد آگاہ کیجئے گا بلکل جی لہور سمیت جو ڈویجنل عزلہ ہیں جن میں قصور شیخوپورا اور ننکانہ ہے یہاں ان چاروں عزلہ میں جالی سٹام پیپرز کی فروخت اور جالی سٹام پیپرز کے خلاف جو ہے وہ گیرہ تنگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس زمن میں کمیشنر لاہور کے حکم پر اسسسٹنٹ کمیشنر ریوینیو کی جانب سے مراسلہ ڈیپٹی کمیشنر لاہور ڈیپٹی کمیشنر شیخوپورا ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ اور ڈیپٹی کمیشنر قصور کوارسال کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی سٹام پیپرز فروش ہیں ان سے متعلق مکمل جو کوائف ہیں وہ جو ہے وہ تفصیلات ان کی فرام کی جائیں جبکہ کس سٹام فروش نے سال بھر میں کتنے سٹام کن کن مقاصد کے لیے جاری کیے اور کن کن کو جاری کیے اس حوالے سے مکمل تفصیلات جو ہیں وہ کمیشنر لاہور ڈیوین کوارسال کی جائیں اور اس معاملے کو پریورٹی بیس پر سات روز میں رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کرانے کے پبند ہوں گے ڈیپٹی کمیشنرز آپ کی اپتہ ہیں کہ مارکٹ میں چونکہ خاص طور پر تحصیلوں کی کچہریوں اور زلہ کچہری میں جالی سٹام فروش اور جالی سٹام پیپرز کی فروش کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سٹام پیپرز جو ہیں وہ اس حوالے سے سٹام فروشوں کی فیرستیں مرتب کر کے اور لائسنس آلڈر سٹام فروش ہی جو ہیں وہ سٹام پیپرز کی خرید و فروش کا کام کر سکیں گے ٹھیک ہے انشاد آپ کا بہت شکریہ اہلے جنیئر کمان کورس دسویں ایڈوانس کلاس کورس کے نتائج جاری کر دیا گئے ہیں ڈی ایس پی اور پانچ انسپیکٹرز اپنے دو ترکیاتی کورس میں فیل ہو گئے جبکہ جنیئر کمانڈر کورس میں چھاسٹھ ڈی ایس پیز کامیاب اور دو ڈی ایس پیز فیل ہوئے ہیں مزید احوال جان لیتے ہیں علی ساحی سے جی علی بتائیے گا پلیس ٹریننگ کاللج چونگ میں ڈی ایس پی سے ایس پی کے ترکیاتی کورس کے لیے جنیئر کمانڈ کورس میں نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی طرح دسویں ایڈوانس کورس جس میں ایک سو چھتیس انسپیکٹرز نے حصہ لیا تھا اس کا بھی نتائج کا اعلان کیا گیا ہے دو ڈی ایس پیز اور پانچ انسپیکٹرز جو ہیں وہ اپنے ترکیاتی کورس میں فیل ہو گئے ہیں جنیئر کمانڈ کورس میں چھتیس ڈی ایس پیز کو تمام جو مراحل تھے وہ بہتر طریقے سے بور کرنے پر کامیاب کرا دیا گیا جبکہ دو ڈی ایس پیز فیل کرا دیا گیا ہے ایڈوانس کورس میں ایک سو چھتیس انسپیکٹرز جو ہیں وہ کامیاب کرا دیا گیا ہیں جبکہ پانچ انسپیکٹرز اپنے تمام مراحل پاس نہ کرنے کے وجہ سے فیل کرا دیا گیا ہیں اے ای جی ٹرین سے تمام آر پیوز ڈی پیوز کو انسپیکٹرز اور ڈی ایس پیز کے نتائج بجوا دیا گئے ہیں جو ڈی ایس پیز ہیں انہوں نے پہلی پوزیشن ڈی ایس پی فعض احمد میں حاصل کیا ہے جبکہ انسپیکٹرز نے جو پہلی پوزیشن ہے وہ قاسم حیات انسپیکٹر میں حاصل کیا چھیک ہے علی ساہی آپ کا بہت شکریہ وائس ٹانسٹر یو ایچ ایس پروفیسر جاوید اکرم کے عزاز میں الودائی تقریب کا احتمام کیا گیا احوال جان لیتے ہیں عزمت عوان سے جی عزمت آگاہ کیجئے گا پروفیسر جوید اکرم کا چار سالہ ٹینئور ایز ای وائس چانسٹر یونیورسٹی آف ہیل سائنسز میں مکمل ہو گیا اور آج فکیلٹی کی جانب سے تقریب الودائی تقریب جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا اس وقت پروفیسر جوید اکرم میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جو تفصیلات ہیں وہ جانتے ہیں ڈوکسر مجھے یہ بتائیے گا کی فیملی دیکھ آپ کی اٹیچمنٹ دی تو کیا جس بات ہیں آپ کے بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ کھویا تو کچھ نہیں پایا ہی پایا ہے اتنے لوگوں کا پیار پایا اور وہ پیار رہے ہے میرا اساسہ ہے چاہے وہ چینلز تھے جیسے سیٹی فورٹی ٹو اور جیٹ ٹوئنٹی فور انہوں نے ہمیشہ رہنمائی فرمائی میں شاید اس یونیورسٹی کے باہر کچھ پغام نہ پچا سکتا ہیلتھ کے بارے میں اگر یہ آپ لوگوں کا ساتھ نہ ہوتا اور میں نے بہت دوست بھائی فیملی بہنیں بچییں پائیں ہزاروں کی حساب سے اور یہی میرا اساسہ ہے اور بہت ساری چیزیں انفینشڈ ایجنڈا ہے لیکن کیونکہ میرے چھوٹا بھائی احسن وحید رٹھور اب وائس چانسلر کل بن جائے گا تو انشاءاللہ میں اس کو بڑی اکشیطرہ جانتا ہوں اور مجھے پوری اللہ تعالیٰ کی گھر سے امید ہے اور کانفیڈنس ہے کہ جو انفینشڈ ایجنڈاز ہیں جیسے ہمارے اسٹیچوز ہیں یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ فینش ہوں گی بہت جلد اور یہی ایک دنیا کی حقیقت ہے کہ بندے نے ایک رول سے دوسرے رول سے دوسرے سے تیسرے میں جانا ہوتا ہے اور پھر الٹی میٹلی ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے لیکن یہ جو دعائیں ہیں جو میرے ساتھ ہیں یہی میرا اساسہ ہیں چاہے وہ بورڈ کی چیئرمنٹ صاحب کی طرف سے ہیں یا ایک میرے سویپر کی طرف سے ہیں یہ میری فیملی ہے اور یہ رہے گی انشاءاللہ اس ریسرچ کو لوجیکل انڈ پر لے گئے سابق چیف جسٹک تصدق حسین جلانی تھے اور موجودہ وائس چانسٹر بھی ہمارے صاحب موجود تو ان کی جانب سے بتایا گیا پروفیسر جوید اکرم کی خدمات کی جتنی بھی تریف کی جائے کم ہے ان کی جانب سے ایک آگیا ان کے جو علم سے مزید جو استفادہ اس طرح ہم حاصل کرتے رہیں گے اور بطور شخصیت تو وہ انسان اچھی ہیں اور بطور وائس چانسٹر بھی ان کا جو ٹینئور ہے وہ انیورسٹی آف ہیل سائنسز میں کامیاب رہا ٹھیک ہے عظمت آوان آپ کا بہت چکے چیڑی کا کالیجز میں تیسری شفٹ شروع کرنے کا فیس کا کالیجز میں تیسری شفٹ شام چار بجے کے بعد شروع کی جائے گی لاہور سمیت صوبہ بھر کے سنگل شفٹ کالیجز میں شفٹیں بڑھا دی گئی ہیں شفٹیں بڑھانے کا مقصد زیادہ سے زیادہ طلبہ کو تعلیمی سہولیات پرام کرنا ہے تیسری شفٹ کے ساتھ داخلوں کا حدف پی گیارہ لاکھ سے پندرہ لاکھ کر دیا گیا ہے اس حوالے سے ڈی پی آئی کالیجز کا مزید کا کہنا تھا جان لیتے ہیں عمران جونس سے جی عمران آگاہ کیجئے گا جی میکمہ ہرکیشم نے سرکاری کالیجز میں داخلوں میں اضافے کے سب تیسری شفٹ شروع کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے اور سرکاری کالیجز میں تیسری شفٹ شام چار بجے کے بعد شروع کی جائے گی اس حوالے سے ڈی پی آئی کالیجز دکر عاشق حسین کا تیان ہے کہ لاہور سمیت صبح بھر کے سنگل شفٹ کالیجز میں بھی شفٹیں بڑھا دی گئی ہیں شفٹیں بڑھانے کا مقصد زیادہ سے زیادہ سلبہ کو تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے تیسری شفٹ کے ساتھ داخلوں کا حدب جو ہے وہ بھی گیارہ لاکھ سے بڑھا در پندرہ لاکھ کر دیا گیا ہے روان سال کالیجز میں گیارہ لاکھ سے زیادہ داخلے کیے گئے تھے جب تیسلے تعلیمی سال کے لیے سرکاری کالیجز نے داخلوں کا حدب پندرہ لاکھ رکھا گیا ہے ٹھیک ہے عمران جونس آپ ہمارے ساتھ رہیے گا وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کی پنجاب یونیورسٹی آمد وفاقی وزیر نے مرید کے اور شرکپور کے طلبہ و طالبات کے لیے بسوں کے روٹس کا افتتا کیا مزید احوال جان لیتے ہیں عمران جونس سے جی عمران عمران جونس سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کی پنجاب یونیورسٹی آمد وفاقی وزیر نے مرید کے اور شرکپور کے طلبہ و طالبات کے لیے بسوں کے روٹس کا افتتا کیا وفاقی وزیر تعلیم رانہ تنمیر حسین کی پنجاب یونیورسٹی آمد وفاقی وزیر نے مرید کے اور شرکپور کے طلبہ و طالبات کے لیے بسوں کے روٹس کا افتتا کیا بینکوں کی جانب سے زائد چارج کرنے پر لاہور چیمبر کے صدر میاں نومان کبیر کا اظہار تشویش سٹیٹ بینک کی خاموشی انتہائی تشویش ناک ہے فوری طور پر مداخلت کی جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ وزنس کمیونٹی کو ایل سی کھڑنے میں مزید مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شازے بھٹی شہزاد خان سے جی شہزاد آگاہ کیجئے گا موجودہ معاشی صورتحال میں بزنس کمیونٹی پہلے ہی پریشان ہے اور اوپر سے نیجی بینکوں کی من مانیاں جاری ہیں اپنی مرضی پر ایل سی جو ہے وہ کھولی جاری ہیں اور اس حوالے سے شہر کی بزنس کمیونٹی کو دشواری کا سامنا ہے اضافی پیسے جو ہیں وہ چارج کیے جا رہے ہیں اس وقت لاہور چیمبر کے صدر میاں نومان کبیر ہمارے ساتھ موجودہ ہم سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ شہر کی بزنس کمیونٹی کو ایل سی کھلنے کے حوالے سے کن مسائل کا سامنا ہے اور لاہور چیمبر کا اس حوالے سے سٹیٹ بینک سے کیا مطالبہ ہے اسلام علیکم سر والیکم السلام سر فرمائیے گا کیا سٹیوشن چل رہی ہے آل سیز کے حوالے سے بہت شکریہ شہزاد اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو فوریکس ریزربز کا جو کرنچ ہے وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے فنڈز کی کمی ہے ڈالرز کی کمی ہے اور ریٹ بہت اوپر جا رہا ہے یہ تو اپنی جگہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت تمام بینکوں نے اپنی منمانی شروع کر رکھی ہے وہ مادر پیدر آزاد ہوئے ہوئے ہیں سٹیٹ بینک کا ان پہ کوئی چیک نہیں جو ڈاکومنٹس آئے ہوئے ہیں ان کو ریلیز کرنے کے لیے بینکس دس سے پندرہ روپے تک جو انٹر بینک ریٹ ہے اسے زیادہ مانگ رہے ہیں ہم تو اس ریٹ پہ آپ کو بینکس ریلیز کر کے دیں گے ڈاکومنٹس جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے اور ظلم کی انتہا ہے کہ اس وقت بینک بھی جا رہے ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ بیتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھولیں تو لوٹ مار کا بازار گرم ہے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے تو بینکوں نے سوچا ہم بھی اس وقت اپنا ایک لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیں تو خدارہ اس وقت فائننس منسٹر صاحب کو اور بالخصوص جو ایکٹنگ گوورنر ہیں سٹیٹ بینک کو ان کو فورن انٹروین کرنے کی ضرورت ہے بینکس کی میٹنگ بلائیں اور ان کو بتائیں کہ اس کے لئے انٹر بینک ریٹ اور تمام نگوسیشنز اس کے لئے اوپر تمام نگوسیشنز ہوں گی ڈاکومنٹس کی آجی بھی لاہور چمر کے صدر یہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹ بینک ہے وہ ان معاملات کو دیکھیں کیونکہ نیجی بینکوں کی جانب سے اضافی حکوم جو ہے وہ انٹر بینک کے ریٹ ٹھیک ہے شہزاد خان اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت بھی اتنا ہی